اسلام علیکم میڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیری سے ہوں گے آج ہم لوگ چپٹر نمبر 3 8 کلاس کی ایکسرسائیز جو ہے وہ سولف کرنے جا رہے ہیں جس میں تمام ایم سی کیو سولف کیے جائیں گے پھلینا بلیکس اور اس کے بعد کولمز اور شورٹ کسیل آنسر یہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس لیکچر میں گائیڈ کر دوں گا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو دوبارہ سے کوئی چیز یاد کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دوں گا اپنے بکس اڈھا لیں اور ساتھ ساتھ آپ ہائی نائٹ بھی کرتے رہی گا تاکہ آپ کو بعد میں بھی میمورائز رکھ سکیں جیسے ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلا یہ ایم سی کیوز ہے وہ کہہ رہا ہے کہ where is the microsoft office button located in excel window اگر آپ دیکھیں تو microsoft office button جو ہوتا ہے وہ کہاں پر located ہوتا ہے وہ top left top right bottom left اور bottom right excel کی sheet اس طرح open کریں یہ آپ کے پاس top left کے اوپر جہاں office کا button ہوتا ہے باٹ یہ 2013 ہے یہاں پر یہ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے پاس اگر 7 ہے تو یہ اپنی book میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں book کے page کے اوپر تو آپ کو 2007 جہاں office کا button وہ نظر آتے ٹھیک ہے تو اس کا جو option ہوگا وہ کونسا ہوگا آپ لوگ خود سے سوچ لیجئے جی یہ کونسا ہوگا top left ہمارے پاس کیا ہے اس کا answer ہے ٹھیک ہوگے students next ہمارے پاس move on کرتے ہیں کہ how many command tabs are there in excel 2007 جی excel 2007 میں کتنی command tabs ہوتے ہیں 5,7,6 یا 8 کتنے ہوگے آپ کے پاس تو اس میں 7 tabs ہوتے ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس excel کی جو sheet open ہوتی ہے اور excel کی sheet یہ open ہوگی excel کی sheet open ان کے بعد یہ tabs ہوگا 1,2,3,4,5,6,7,8 یہاں پر 8 ہے کیونکہ یہ 2013 ms excel ٹھیک ہے تو 7 میں کتنے ہوتے ہیں total 7 ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا so next ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کا پھر ہمارے پاس جو answer ہوگا وہ کیا ہوگا کتنے ہے یہ 7 ہے تو ہم 7 کو highlight کر دیں گے in excel which of the following is the intersection of row and column row and column rows and columns کی بات نہیں کی rows and columns ہوگا تو کیا آ جائے گا table but row and column کی بات یہ ایک row اور ایک column جب ملکے بنتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس excel بن جاتا ہے جس میں ہم لوگ data enter جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا next ہمارے پاس جو ہے mcq no.4 which of the following is a spreadsheet software ان میں سے کون سا ہے جو spreadsheet software award نہیں یہ نہیں ہوتا powerpoint ہے یہ تو presentation کے لئے تمہارا access database ہے تو یہ آپ کی پاس ms excel یہ کیا ہے spreadsheet software which of the following bars give access to the frequently used commands in excel کون سی جو bar ہے وہ frequently جو access ہمیں provide کرتے ہیں کہ اس میں ms excel میں تو اس میں ہمارے پاس scroll bar status bar یہ نہیں ہے formatting toolbar یہ بھی اس میں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہمارے پاس format کرنے کے لئے یا text کو change بگرہ کرنے کے لئے یہ جو area ہے یہاں پر جو area جو میں جہاں پر دکھا رہا ہوں آپ کو arrow کے ذریعے یہ basically کیا آپ کے پاس quick access toolbar ٹھیک ہو گیا so next آپ کے پاس ہے next msqs by default by default how many sheet tabs are available in excel workbook excel workbook میں by default جو ہیں کتنی sheets جہاں available ہوتی ہے وہ آپ لوگ ملیں گے by default آپ کو اس طرح 3 sheets ملیں گے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہمارا جو اس کا answer ہوگا وہ کیا ہوگا 3 so by default how many sheets کس پہ نشان لگائیں گے بیٹا وہ ہم لوگ 3 پہ لگائیں گے اور اس کے بعد next ہمارے پاس ہے dash are arranged vertically in an excel worksheet جی dash جو ہیں vertically arrange کیا جاتا ہے کس میں excel worksheet میں کیا چیز ہوتی vertically ہوتا ہمارے پاس row column cell یا active cell columns ہوتے ہیں vertically ہوتے rows ہوتے horizontal تو اس لئے ہمارے پاس answer ہوگا وہ کیا ہوگا columns ہوتے ٹھیک ہو گیا so next ہمارے پاس mcq number 8 ہے mcq number 8 की طرح move on کرتے ہیں which is currently selected cell in a spreadsheet called g کون sa آپ کے پاس currently selected cell ہوگا spread sheet میں اسے کیا کہا جائے جب ہم select کر لیتے for example میں یہاں پر دیٹا enter کرتے ٹھیک ہو گیا تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوگا active cell which is currently selected cell کیا ہوگا اسے ہم لوگ کہیں active cell تو یہ آپ پاس آنسر ہوگا وہ کیا ہوگا active cell ٹھیک ہو گیا next آپ کے پاس جو کہہ consists ہم کس پر پاس لیٹر اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے پاس رو نمبر یہ تمام چیزیں کہیں پر لکھی ہوتی ہیں تو دیکھیں آپ لوگ یہ آپ پاس جس cell میں کلک کرتا ہوں یہ کہیں نہ اس کا جو ہے جو ہے دی ایٹ دی ایٹ ہے یہ دی ہے یہ اس کیا کہا جاتا ہے cell address کہا جاتا ہے تو یہ آپ پاس پہلا پہلا option ہوگا اس کا correct ہو گیا next آپ پاس what is the purpose of cut paste command cut paste command کا purpose کیا ہوتا ہے copy کا مطلب کیا duplicate کیار کر but cut کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ایک دکھا سے اٹھا کے completely دوسری دیگر move کر دینا وہ کیا کہ لاتا ہے cut paste تو اس میں کیا chan گیا اور اگر آپ count select کنا چاہتے تب بھی ان سے کر سکتے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد next آپ کی پاس ہے ڈیش is a equation that performs calculations using values in worksheet جی کون سی equation ہے جو آپ کی پاس جو ہماری worksheet کے اندر ان کو perform کرنے کے لئے فارمولا جو ہے وہ ہر ایک value کو solve کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ڈیش آپ کے پاس ڈیش are predefined or built in formula جو کون سے آپ پاس predefined functions جو ہوتے ہمارے پاس built in formula ہوتے ہیں جو ہمارے computer system کے اندر store ہوتے ہیں and ڈیش function returns the largest value from a supplied set of numeric values جی کون سا function ہے وہ سب سے بڑی value کو نکال لے استعمال کیا جاتا ہے تو اسے ہم لوگ کیا کہیں max function تو یہ کون سا ہے آپ پاس max اس کے بعد ہے when user cut or copy text it gets placed on the جب ہم کسی بھی text کو cut کرتے ہیں یا copy کرتے ہیں کھون پر آجاتے clipboard کے اوپر and dash is the type face of the text and it is a set of characters used in typing of text in a particular style جو font ہوتا ہے وہ basically type face ہوتا ہے اس look کیسے ہمارے text کی تو وہ اس میں ہوگا and next آپ پاس ہے بیٹا dash are the graphical representation of data entered in our worksheet کے اندر جو data enter کرتے ہیں اس کی graphical representation ہے جیسے last topic جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا یہ chan ہوگا اور اس کے بعد next آپ کے پاس ہے ms excel ribbon کیا ہوتی ہے ribbon کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ribbon میں کیا ہوتا ہے tab commands ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو basic لئے کیا کہا جاتا ہے ribbon command tabs تو ہمارے پاس option ہوگا اور اس کے بعد active cell active cell میں store ki used پاس وہ کیا کہتے fill handle کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد predefined formula ہوتے ہیں ms excel کے اندر وہ کیا کھلاتے ہیں function کہ آپ لوگ chriteria سے آپ لوگ اچھ طرح سکتے ھیک ہو گیا next ہمارے پاس ہے columns کے بعد ہمارے پاس short question answer آگئے ہیں آپ short question answer یہ ہے کہ کون سے پیج پر یہ short questions موجود ہیں اس کے لئے آپ لوگ دینے ہیں تو answer دینے کے لئے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ پاس define the following terms spreadsheet workbook first page کے اوپر ہے 79 page کے اوپر دونوں کنیوں works یہ sell address کتنے پاس 80 پر ہیں اور اس کے پاس cell reference formula اور یہ function ہے 79 80 شروع پیج 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 کے بار next آپ پاس name any 45 نہیں ہوگا پیج نمبر تو ان کے دونوں method ہے یہ آپ لوگ سمری سے بھی کر سکتے 79 وغیرہ جو آپ لوگ بتا رہا تھے چاہیں تو شروع بک سے بھی کر سکتے ٹھیک ہو گیا یہ تمام چیز میں بتا دیتا ہوں name any five components of excel window 5 component 47 48 پر ہیں what is cell range range give one example یہ بھی آپ کے پاس page 51 پہ موجود ہے اور اس کے موجود ہے how formula is used in excel sheet excel sheet میں فارمولا کیسے use ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ بٹا چکے ہوں اچھ طرح میں پڑھا ہے آپ پہ 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 موجود ہے ٹھیک ہو گیا سو اس کے بعد آپ پاس جو next ہے number 7 name different parts function with the help of example examples کے موجود ہے آپ لوگ وہاں سے دیکھ ہے آپ لوگ کو easily سمجھ بھی آگئے ہو پہلے میں سمجھا چکے ہوں and what is the difference between copy paste and cut paste and copy paste different what is chart name and three types of charts used in excel chart graphical representation page number 75 sponsor is and then charts charts and different charts use next we have detailed answers of the following following detail answer detail answer explain different parts components different parts components of excel windows جو ہوں گے وہ کیا ہے وہ شروع میں آپ کے پاس پہلا جو آپ کے پاس جو ہے پیج اس کے اوپر موجود ایکسپلین بیسک ایلیوینٹس آپ پر ورکشیٹ یہ بھی شروع میں موجود ہے what is the purpose of the following اس تمام آپ کو ایک پورے ویڈیو میں بتا چکا ہوں some product every یہ آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں what is text فرمیٹنگ کیا ہوتا ہے text کو فرمیٹ کرنا point style وغیرہ یہ تمام چیزیں فرمیٹنگ text یہ میں آپ لوگ پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگ پیچھے دیکھ لیجئے گا آپ کو تمام چیزیں پہلے سے ہائیلیشن میں کروا چکا ہوں what is border border کیا ہوتا ہے اس کو کیسے applying کرتے ہیں یہ بھی ہو چکا ہے give procedure to insert new rows and columns in excel یہ بھی ہو چکا ہے procedure کیا ہوتا ہے rows and columns enter کرنے کا وہ insert functions کے ذریعے کر سکتے ہیں write down the steps to create a bar chart in excel اور write down the steps to create a pie chart یہ بھی last جو lecture ہے اس سے previous lecture میں آپ لوگو یہ بتا چکا ہوں ٹھیک ہو گیا students اپنا بہت سارا فیال لگھئے گا اس lecture کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے learn کر لینا ہے اور آپ لوگ اس کو highlight کرنے کے بعد اچھی طرح سے یاد کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا students اللہ حافظ